یہ وہ جگہ جہاں سب سے زیادہ بچہ اپنے وقت گزارتا ہے کہ بہت سارے گھر ان میں بچے کبھی کبھی اپنے پسند کے فوٹوز اپنے پسند کے ہیروز اپنی پسند کے کیرکیٹرز اپنی پسند کے فوٹبالرز ان کا پوشنہ لگا کر رکھتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے نوٹس بورڈ پر یہ چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں اللہ کے لئے اس کو آوائٹ کیجئے اسے اپنے بچوں کو بچائیے اپنے گھر کو بچائیے آپ کو لگانا ہی ہے تو کوئی سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ آپ وہاں پر لگا دیجئے بچہ اسے دیکھے پڑے اور سمجھے بھی آپ چاروں قل مثال کے طور پر بچے یاد کرتے ہیں لیکن اس کا معنی ان کو پتا نہیں ہوتا ان کو اس نیت سے کہ بچہ ٹرانسلیشن یاد کر لے آپ فریمنگ کر کے بڑے بڑے الفاظ والے حروف والے ان صورتوں کو آپ آویزان کر دیجئے بچہ پڑھے بھی ترجمہ بھی سیکھے اور ہو سکتا ہے اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں لائے اس کو بتائیے بھی کس کی فضیلتیں کیا ہیں مثال کے طور پر تو اگر اس طرح کی کوئی ضرورت پڑھے بھی تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ تربیت کے لئے آپ لگا رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ تعویز ہے ہمارے گھر کی وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ گھروں کی تعویز ہے یہ لٹکایا ہوں آیت القرصی لکھا کے اور اس انداز میں لکھا ہوا کہ ایک اچھر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کا اس انداز میں اس کی لکھاوٹ موجود ہے لیکن لوگ کہتے ہیں گھر کی تعویز ہے یہ عقیدہ غلط ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے ان کو سکھانے کے تعلق سے اگر اس طرح کی فریمنگ کا بھی ہوتی ہے کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے موسیقی موسیقی